جب بھی ہم کتاب کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ books are the boring things یعنی کہ ہمارا سب conscious mind ہمیں یہ بتانا شروع کر دیتا ہے کہ کتاب کبھی بھی interesting نہیں ہو سکتی اور یہی وجہ ہے کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اب یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنے انٹرسٹ سے related کوئی کتاب نہیں بڑھی ہوتی اور دوسرا یہ کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کے جو مدے مقابل سورس ہے وہ ہے دیجٹل کونٹینٹ اور دیجٹل کونٹینٹ میں اٹریکشن بہت زیادہ ہے اور ہماری emotional attachment دیجٹل کونٹینٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے as compared to books اور یہ جو ہم دیجٹل کونٹینٹ دیکھ رہے ہیں ایکچول میں کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی healing چاہیے یعنی کہ اگر ہم ناخوش ہیں اور خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہم entertaining کونٹینٹ دیکھیں گے اور اگر ہم نا امید ہیں تو motivational کونٹینٹ یا پھر inspirational کونٹینٹ دیکھیں گے اب کیا ہوا کہ جب ہم نا امید تھے یا پھر ہم ناخوش تھے تو ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور ان سے ہماری emotional state change ہو گئی یعنی کہ ان ویڈیوز میں جو particular actions تھے یا جو particular words تھے ان کی وجہ سے ہماری جو emotional state ہے وہ change ہو گئی یعنی کہ ایکچول میں جو words ہیں وہ ہمیں energy دے رہے ہیں ہماری emotional state کو satisfy کروانے کے لیے اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں یہ energy کے units ہیں یعنی کہ اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے اگر کوئی میرے لیے positive words use کرتا ہے تو میری emotional state کچھ اور ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی انسان میرے خلاف کوئی negative words use کرتا ہے تو اس case میں میری emotional state کچھ اور ہوگی تو اگر میں یہ کہوں کہ کتابوں میں یہ جو الفاظ ہیں یہ در حقیقت energy کے چھوٹے چھوٹے units ہیں تو this can make a sense اور یاد رکھئے اگر آپ emotionally mentally اور intellectually strong بننا چاہتے ہیں تو books are the best companion and how to start book reading آپ کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ یہ کریں کہ اپنے most favorite topics related کوئی بھی ایک کتاب اٹھائیں اور اسے پڑھنا start کر دیں بس صرف آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے consistent رہنا ہے آپ بے شک ایک page پڑھیں لیکن اس کو روزانہ پڑھیں it will take some time but this particular tip is very effective اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنی زندگی میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ان کے لئے ایک book ہے Alchemist i will drop down the link for that book in description اب لوگ اسے پڑھئے گا اور اگر آپ لوگ book reading کی habit adopt کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے اس سفر کا پہلا قدم ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کا یہ سفر بہت ہی اچھا ہوگا this is me Luqman Ahmed اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ